اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو آپ سب کیسے یقیناً ٹھیک ہوں گے اور پچھلی کلاس میں ہم نے حروف تحجی کی پہچان بزریہ فلیش کارڈ کی تھی اور ہم نے دو حروف تحجی پڑھے تھے آج ایک نئے حرف کا اضافہ ہوا ہے اور اپنی پڑھائی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے تمام بچے عدب سے بیٹھیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیں گے ربی زیدینی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرماؤ آج ہم نیا ایک حرف پڑھیں گے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہر آتے ہیں الیف 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 بے 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 پے 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 ایک بار پھر پڑھیں گے میرے ساتھ الیف 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 خالی الیف بالکل خالی ہے اس پہ دیکھیں کوئی نکتہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل خالی ہوتا ہے تو ہم کہیں گے الیف خالی بے بے کے نیچے ایک نکتہ بے کے نیچے کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ بے کے نیچے ایک نکتہ پے پے کے نیچے تین نکتے پے کے نیچے تین نکتے کتنے نکتے ہیں بے کے نیچے تین نکتے ٹھیک ہے الیف الیف خالی بے بے کے نیچے ایک نکتہ پے پے کے نیچے تین نکتے اب آپ سب مل کر دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں گے الیف الیف خالی بے بے کے نیچے ایک نکتہ پے پے کے نیچے تین نکتے بچوں یہ ہمارا زبانی نصاب ہے اور زبانی نصاب میں آج ہم پڑھیں گے اردو اردو میں سب سے پہلے قروف تہاجی ہم ایک بار پیر پڑھیں گے اور پڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو والدہ آپ کی ممہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں ان سے میں کہوں گی کہ جولائی کے جولائی کا جو ہمارا لے بس ہے اس کا آپ نشانات لگا لیجئے الیف سے لے کر سے تک یہ ہمارا جولائی تک کا لے بس ہے ٹھیک ہے لیکن آج کا سبق ہمارا کہا تک ہے پے تک ہے الیف الیف خالی بے بے کے نیچے ایک نکتہ پے پے کے نیچے تین نکتے بچوں اب ہم حروف تہجی کے بار گنتی پڑھنے گے اور گنتی کا بھی ہے کہ جولائی تک کے نشانات لگا لیں آپ کی ممہ ایک سے لے کے دس تک جولائی تک کا جو ہمارا نساب ہے وہ کیا ہے ایک سے دس تک ہے ٹھیک ہے اور آج آج کا سبق بھی ہمارے یہی تک ہے پہلے آپ لوگ میرے ساتھ میں ایک دفعہ پڑھوں گی آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایک دفعہ پھر پڑھئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس اب ہم اسی ترس کے ساتھ پڑھیں گے اور اس طرح پڑھنے سے آپ لوگوں کو بہت جلدی گنتی یاد جائے گی پہلے آپ لوگ ایک دفعہ سنیئے اس کے بعد پھر ٹیچر کے ساتھ مل کے پڑھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس پھر پڑھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس ٹھیک ہے بچوں اب گنتی کے بعد ہم پڑھیں گے نظم اور آج جو ہم نظم پڑھیں گے اس کا نام ہے اللہ کو اپنے یاد کرو اس پر بھی آپ کی جو ممہ ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جولائی کے نشانات لگا لیں ٹھیک ہے نا جولائی دیکھ لیں اس کے اوپر یہ جولائی کے نصاب میں یہ نظم شامل ہے اللہ کو اپنے یاد کرو پہلے سارے بچے غور سے سنیں گے کہ ٹیچر کس طرح پڑھ رہی ہے اور الفاظ کی ادائیگی پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ ٹیچر جس طرح سے پڑھ رہی ہیں اسی طرح سے آپ نے بھی الفاظ ادا کرنے ہیں غور سے سنیے گا اور بالکل ٹیچر کتاب پڑھنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ کو اپنے یاد کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو جب کوئی کام کرنا ہو تمہیں پہلے بسم اللہ پڑھو جب نام نبی لگ پر آئے اس نام پہ سب قربان کرو روزی رکھو قرآن پڑھو روزی رکھو قرآن پڑھو یوتا زا تم ایمان کرو ٹھیک ہے آپ لوگ ایک دفعہ اور سنیں گے غور سے سنیں گے دھیان سے اور بالکل اچھی اچھے بچوں کی طرح اچھی سے یاد کر کے ممہ کو بھی سنائیں گے اور ٹیچر کو بھی سنائیں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگ غور سے سنیں گے اللہ کو اپنے یاد کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو جب کوئی کام کرنا ہو تمہیں پہلے بسم اللہ پڑھو جب نام نبی لگ پر آئے اس نام پہ سب قربان کرو روزی رکھو قرآن پڑھو روزی رکھو قرآن پڑھو یوں تازہ تم ایمان کرو بچوں آپ لوگ انہیں نظم سنیں اس کو کوشش کیجئے گا کہ جس طرح سے ٹیچر نے پڑھے اسی طرح سے آپ لوگ پڑھیں اور اچھا اچھا یاد کریں آپ اپنی ممہ کو بھی سنائیں اور میں بھی آپ سے نیکس کلاس میں سنوں گی بچوں آج کا سبق ہمارا یہی تک تھا اب آپ لوگ بچے جو ہیں تمام اپنی بکس کو بند کریں اور بیگ میں رکھیں اور ایک بات اور آپ لوگ اسے کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی ممہ سے کہیں گے کہ آپ کے جتنی بھی کتابیں ہیں کوپیاں ہیں سب پر پلاسٹک شیٹ چڑھا دیں تاکہ آپ کی جو کوپیاں کتابیں ہیں وہ سب محفوظ ہو جائیں گی اور اپنی کتابوں کی حفاظت کرنی ہے کسی قسم کے پینسل اور پین کے نشانات ان پر نہیں ڈالنے ہیں آپ لوگ جب کلاس میں پڑھیں گے پڑھنے کے بعد ان کو بحفاظت اپنے بیگ میں رکھیں گے صفحات نہیں پھڑنے ہیں گندے نہیں کرنے ہیں اور ممہ سے کہنا ہے کہ کور چڑھا دیجئے ٹھیک ہے نا آج کا ہمارا سبق یہی تک تھا اور آپ لوگ بار بار سنیں گے اور بار بار پڑھیں گے اور اچھا اچھا یاد کریں گے ممہ کو سنیں گے اور اگلی کلاس میں آپ سے تیچر بھی سنیں گی اور جو بچے اچھا سنائیں گے ان کو بہت پیارا شیننگ والا سٹار بھی ملے گا ٹھیک ہے نا اب آپ لوگ اپنے بکس بیگ میں رکھئے اور آپ کی جو انشاءاللہ اردو زبانی کی جو کلاس ہے وہ ہر منگل کو ہوگی اور اگلی سبق کے ساتھ نئی کلاس میں دوبارہ آپ سے ملوکات ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہی السلام علیکم